بیوی اور دو بچوں سمیت اٹھا لیا گیا ترک سکول کے استاد خوشمت اور اہل خانہ کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں حساس اداروں نے تحقیقات کے لیے حراست میں لے لیا ہے پولیس کا یہ موقف ہے اور آپ کو بتائیں کہ خوشمت کے فیملی ویزے کی توصیح حاصل کرنے کی کوشش میں ناکام رہے ہیں سکول کے ٹیچرز کا ایسا کہنا ہے ویزے ناملے پر خوشمت کو سکول کے مرازمت سے بھی نکال دیا گیا تھا پولیس کا ایسا بتانا ہے لاہور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر ترک شہری کا اہل خانہ سمیت اگوا کا یہ معاملہ ہے اور سطو قتلہ کے علاقے میں ترک شہری بیوی اور دو بچوں سمیت انہیں اٹھا لیا گیا تھا ترک سکول کے استاد خوشمت اور اہل خانہ کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے حساس اداروں نے تحقیقات کے لیے حراست پر لے لیا خوشمت کی فیملی ویزے کی توصیح حاصل کرنے کی کوشش بھی ناکام رہی اور ویزے نہ ملنے پر خوشمت کو سکول کی ملازمت سے بھی نکال دیا گیا تھا اہم خبر شامل کر رہے ہیں ترک شہری کا اہل خانہ سمیت لاہور اگوا کا معاملہ سطو قتلہ کے علاقے میں ترک شہری خوشمت بیوی اور دو بچوں سمیت اٹھا لیا گیا ترک سکول کے استاد خوشمت اور اہل خانہ کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے مرزا رمضان نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے مرزا رمضان بتائے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بالکل یہ سطو قتلہ کا علاقہ واپکہ ٹاؤنڈہ ہے جہاں سے یہ نامعلوم افراد میں جو ہے میاں بیویس میں چار جو افراد تھے ان کو اغوا کیا تھا تاہم جب مقامی جو پولیس ہے موقع پر پہنچی تو انہوں نے تحقیقہ تھی جس کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ ان کے جو ہے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے اور جس کے بعد جو لاہور میں ایک سیل بنایا گیا ہے جو سی ٹی ڈی اور جو دیگر حساب داروں کے انڈرہ آتا ہے جو ایکسپائر ہونے والے ہوتے ہیں ان کو پوری طور پر ان کو ڈیپورٹ کیا جیسا ہے تاہم پولیس کے مطابق ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے اور جس جگہ پہ یہ ٹیچنگ کرتے تھے خوشمت صاحب وہاں سے بھی ان کو نکال کیا تھا مرزا رمجان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے بہت شکریہ